ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف کی حکومت کا شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر آئندہ سال کے لیے تقمینا تیار اسی پر بات کریں گے حسن رضا سے جی حسن اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل تحریک انصاف کی حکومت کا شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر آئندہ سال کے لیے تقمینا تیار کیا گیا ہے نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس پر عوام کو یونیورسل ہیلس انشورنس پروگرام دینے کے لیے اٹھتر ارب روپے چاہیے ہوں گے اور صحیح سولر کارڈ پر حکومت سلانہ چوبیس ارب روپے کے اخراجات پہلے ہی کر رہی ہے ڈاکومنٹس کے مطابق صحیح سولر کارڈ میں حکومت کو اس وقت بارہ ارب روپے کے فنڈ کی کمی کا بھی سامنا ہے محکمہ سپیشل آئید ہیلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن پنجاب نے مالی سال میں مطلوب فنڈ کی تجاویز محکمہ پی اینڈی کو پیش کر دی ہیں اس کے مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کامات پر لاہورس نے پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلس انشورنس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اور یونیورسل ہیلس انشورنس پروگرام کے تحت سے کارڈ ہر شہری کو دستیاب ہوگا اس کے والے سے پہلے ہی پنجاب حکومت وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزار کی جانے سے کچھ اہم معاملات کی منظوری دی جا چکی ہے اب آئندہ مالی سال کے لیے تخمینہ تیار کیا گیا ہے تاکہ اگر اس کے فرض ملتے ہیں تو اس کو بروقت جو ہے وہ پایا تکمین تک پرچایا جا سکتا ہے شکریہ حسن آپ نے اپنیٹ کیا